اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک دعا کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کی مورننگ کا آغاز یہ صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی میں نے بچوں کو سکول پہ جا اور اپنے لئے بس میں ناشتہ لے رہی ہوں آج تو میں کچھ ہاس ناشتہ نہیں کروں گی یہ کل میں نے فروٹ کےک منایا تھا وہی ایک پیس میں لے لوں گی چھوٹا سا کیونکہ ناشتہ کرنے کا میرے بلکل بھی موڈ نہیں ہے اس لیے میں بس ہلکا پھلکا ہی لے کے تو جاؤں گی ساتھ میں منی چائے بنا لی ہے چائے کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا پیس میں لے لوں گی فروٹ کےک کا اور بریڈ وغیرہ آج میں کچھ بھی نہیں لے رہی تو بس دل بھی نہیں کر رہا تھا بچے بھی ناشتہ نہیں سکول کر کے جاتے اور بس میں ساتھ ہی ان کو کچھ دے دیتی ہوں ہلکا پھلکا جو بھی وہ لے کے جانا چاہے اور ہمیشہ چینج کر کے دیتی ہوں آپ کو پتہ بچے ہمیشہ ایک جیسی چیز بھی نہیں پسند کرتے کبھی میں سینڈویچ وغیرہ بنا لیتی ہوں اور کبھی چیز وغیرہ لگا دیتی ہوں ایسے کچھ نہ کچھ نہ چینج کر کے کبھی کچھ سنیک دے دیتی ہوں بریڈ وغیرہ پھر وہ نہیں لے کے جاتے سنیک چھوٹا موٹا لے جاتے ہیں مثلا ہلکا پھلکا اور بس آج میں بھی یہی پیس لوں گی کیکہ اس کے بعد میں چلوں گی جو پر تقریباً آٹھ سوا آٹھ کا ٹائم ہو رہے اور نو بجے میں جا کے شوپ اوپن کرتی ہوں تو یہاں پہ ہماری جو لائن ہے نا بزار کی تو وہ نو بجے ہی ساری اوپن ہوتی ہے نا تو اس لیے ابھی میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے اور ساتھ ساتھ میں ناشتہ کر رہی ہوں اس کے بعد ریڈی ہو جاؤں گی جلدی سے اتنا ٹائم تو لگتا نہیں ہے کیونکہ شوپ بھی تھوڑا نزدیک ہی ہے تو میں دو یا تین منٹ ہی پہلے نکلتی ہوں تو اتنی دیر میں میں گھر میں پھر تھوڑی سی کچن میں جو چیزیں سمیٹ لیتی ہوں آپ کو بتا ہے صبح صبح ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں کچن میں اور بچے جہاں پہ آیا گلاس یا کپ وغیرہ رکھ جاتی ہیں تو وہ اٹھا لیتی ہوں بستر وغیرہ سیٹ کر لیتی ہوں اور کبھی کبھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ بستر سیٹ کروں لیکن جب ہوتا ہے تو پھر میں ضرور آج میرے پاس ٹائم تھا کیونکہ ناشتہ بھی میں نے کچھ ہاتھ نہیں کرنا تھا اور بچے بھی چلے گئے تھے تو اس لیے میں نے پھر سارے رومز میں بستر وغیرہ سیٹ کر لیے اور ناشتہ جو میں نے کرنا تھا وہ کر لیا ساتھ کے لیے میں نے ٹی پنا لی جو ساتھ لے کے چلوں گی گرین ٹی میں لے کے جاتی ہوں کبھی کچھ فروٹ بھی لے جاتی ہوں اور زیادہ تر میں فروٹ لا کے نا ادھر ایکسرا رکھتی ہوں شوپ پر تو جیسے ایپل اور بنانا ہوگے نا یہ دو چیزیں زیادہ تر میں لا کے ادھر رکھتی ہوں پھر ادھر جب بوک ہلکی بھلکی لگے نا یا ہزبین بھی جب بیٹھتے ہیں تو ان کا بھی دل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو فروٹ میں ادھر ضرور رکھتی ہوں یہ میرا سیکنڈ ڈائم کا کلپ ہے شوپ پر تو کوئی کلپ میں نے نہیں بنایا اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ویجیٹیپل فلاو یہ میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ آج بچوں کو بھی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اور بیٹے کو بھی کل کا ہلکا سا فیور تھا آپ کو بتائیں موسم بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس کے پیٹ میں بھی کچھ ایشو تھا کہہ رہا تھا کہ ممہ پیٹ پر پین ہو رہی ہے اور کچھ کھانے کو بھی نہیں دل تو پھر دپہر کو تو اس نے بس یہ ہالی بریٹ لے لی اور اب بھی میں بنا رہی ہوں ویجیٹیپل فلاو یہ میں بناوں گی بہت کم سپائسیز میں اور تھوڑا نا جیسے ڈیلا سا ہوتا ہے نا کھچڑی ٹائپ وہ بناوں گی کھچڑی میں نے بنائی نہیں یہاں پر میرے پاس دال نہیں تھی گھر میں وہ پتہ ہے مونگ دال کے ساتھ بنتی ہے تو میرے پاس مونگ دال گھر میں ایویلیبل نہیں تھی اور ہمارے سیٹی میں نہیں ملتی دالیں وغیرہ وہ ساتھ والے سیٹی میں جانا پڑتا ہے ہمیں وہاں سے ہم اپنی دالیں سپائسیز سارے لے کے آتے ہیں تو میرے پاس دال وغیرہ نہیں تھی اس لیے میں نے سوڑا ویجیٹیپل پلاو بناتی ہوں چکن اس لیے یہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ بچوں کا شاید طبیعت نہیں ٹھیک اور جیسے پیٹ میں ہیوی سا فیل ہوتا ہے نا کچھ کھانے کو نہیں دل کرتا اس لیے یہ میں نے مکس ویجیٹیپل لی ہیں اس میں ساری ہی ویجیٹیپل ہیں موجود ٹومیٹوز ہیں اس میں پیپری کا ہے اور گاجر مٹر سویٹ کورن مثلا ساری ہی مختلف اس میں ہوتی ہیں ویجیٹیپل اس کے بینے میں مختلف پیک لے کے رکھتی ہوں اور کبھی ویجیٹیپل پر دل کریں تو پھر یہ ایک پیک میں نکال کے تو بنا لیتی ہوں اور مجھے یہ رائس میں بھی بہت اچھی لگتی ہے کبھی بار آپ کو پتا ہے کچھ نہ کھانے کو دل ہو تو رائس تو آلویس فیورٹ ہوتے ہیں سب کے تو میں رائس بہت شوک سے کھاتی ہوں میرے بچے بھی بچے اتنے شوک سے نہیں کھاتے جتنا میں شوک سے کھاتی ہوں رائس کیونکہ میں جس ایریا سے ہوں وہاں پہ رائس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میرے سسرال میں اتنے رائس نہیں کھائی جاتے جتنے ہم لوگ پسند کرتے ہیں اور میرے مائکے والے کھاتے ہیں میرے ہسمن بھی اکثر کہتے ہیں کہ تم تو رائس اتنے کھاتی ہو مصدر میرا دل ہوتا ہے کہ ڈیلی ہی رائس ہوں سوری اگر آپ کو بچوں کو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوں ان کو جتنا بھی چھپ کروا لینا انہیں بس اسی ٹائم بولنا ہے جس ٹائم میں ویڈیو بناوں تو اس کے لئے سوری اور اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو آگے لے گی چلوں آپ سب سے ریکویسٹ ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میں آپ کو ادھر سپائسز کا بھی بتا دوں اس میں میں نے انلی بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کیا ہے کیونکہ میں اس سے بنا رہی ہوں بلکل ہلکا جیسے کھچڑی سی ہوتی ہے کھچڑی ٹائپ ویجیٹیبل کی کھچڑی بنا رہی ہوں اور یہ رائس کو بھی نا میں اوورکک کروں گی تاکہ یہ بچوں کو کھانے میں بھی ایزی رہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب طبیعت تھوڑی بہت ٹھیک نا نا ہو تو ڈیلی سی ایسے کھچڑی سی جیسے پاکستان میں بناتے ہیں نا تو بس میں نے آپ کو پتا ہے نا میں نے وہ دال والی بنانی تھی میرے پاس دال نہیں تھی تو اس لیے میں ویجیٹیبل والی بنا رہی ہوں چیکن میں نے ہوتی اس میں ایڈ نہیں کیا چیکن کے ساتھ نا وہ تھوڑی ہیوی ہو جائے گی اس لیے آپ کو پتا ہے جب پیٹ وغیرہ بچوں کا ٹھیک نہ ہو تو پھر ایسی ہی کھچڑی بنا جاتی ہے تو چیکن ہیوی ہوتا ہے اس لیے میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا اور کبھی کبھی ویسے بھی نا دل کرتا ہے ویجیٹیبل رائس کانے کو لیکن آج میں تھوڑے سے نا اسے کھچڑی ٹائپ بنا رہی ہوں اس لیے اس میں میں نے بس ٹور سپائسیز کیے ہیں ایڈ بلیک پیپر اور سالٹ ٹو ٹیسٹ آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی آپ ڈالنا چاہے میں نے تو بلکل ہلکا سا ڈالا ہے سالٹ بھی یہاں پر میں ساتھ ہی رائیتہ بنا لوں گی رائس ہے رائیتہ میں ساتھ ضرور بنا لیتی ہوں اور کیونکہ رائس کوئی بھی ہو نا چاہے بریانی بھی ہو تو ہمارے گھر میں یہ والا رائیتہ ضرور بنتا ہے تو یہاں پر میں یوگرٹ لوں گی پلین یوگرٹ ہے میں فل فیٹ ہی یوز کرتی ہوں دوسرے جو کم فیٹ والا ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں کوئی بھی پسند کرتا تو اس لئے میں فل فیٹ ہی لیتی ہوں ساتھ میں میں نے کھیرٹ مارٹر اور اونین لے کے ان کو بریق سلائس کر لیا ہے تھوڑے تھوڑے میں رائیتے میں ایڈ کر لوں گی اور باقی کے میں ویسے ہی رہنے دوں گی تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا میں ایڈ کرتی ہوں اور جو اونین تھے ان کو میں نے نمک اور وینیگر لگا کے ہاف کینٹے کے لیے سائٹ پر رکھتی ہے تو اس کے بعد میں نے ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے مسل کے اس کو واش کار لیا ہے میں اس میں سرکہ ضرور لگاتی ہوں جب رائیتے کے لیے بناوں تو وہ سرکے کے ساتھ ایک اچھی سی کھٹاس آ جاتی ہے اور اونین کا جو کڑوا پن ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا اس کے بعد میں اچھے سے دو لیتی ہوں اور جو ایکسرا سرکہ اور نمک ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے پھر نارمل بہت اچھا سا ٹیس ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے کہ مجھے تو ایسے بہت اچھا لگتا ہے جو سمپل سلاد ہوتا ہے اس میں بھی اکثر ہی میں ایسے کرتی ہوں کہ اونین کو جب میں نمک لگا کے رکھتی ہوں ایکسرا میں اس میں سرکہ لگا کے بھی رکھتی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون تو اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے اچھا جی ویجیٹیبل پلاؤ میرا اب یہ ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے ویسے میں اس کو تھوڑا سا اور سوفٹ بنانا چاہتی تھی تو لیکن یہ پھر بھی نہ تھوڑا ایسے کھڑے کھڑے چاول جیسے بولتے ہیں ویسے بن گئے ہیں لیکن ٹھیک تھے اور کیونکہ سپائسیز بھی اس میں اتنے نہیں تھے بچوں نے بھی اچھے سے کھا لگے رائس تو آلویز ہمارے فیوریٹ ہیں اور بہت اچھے یمی بنے تھے یہ میری پلیٹ ہے اور اس میں میں نے رائیتا اور نارمل تھوڑا سا سلاد لیا بس میں اب اپنے ڈینر کو کروں گی اور آج رائس میں نے تھوڑے سے ایکسٹرا بنائے تھے تین کپ میں نے بنائے تھے نارمل میں تقریباً دو کپ بناتی ہوں آج ایک کپ میں نے ایکسٹرا لے لیے تھے کہ کل دوپہر میں بھی نہ ہو سکتا ہے بچے کھانا نہ پسند کریں لانچ وغیرہ تو چلو رائس ہوں گے ہلکے بھل کے تو ساتھ بچوں کو کچھ کباب وغیرہ بنا دوں گی تو وہ لے لیں گے اس لیے ایک کپ میں نے ایکسٹرا بنا لیے تھے بچوں کے لیے اور ویجیٹیبل اس میں کافی زیادہ تھی اچھی کونٹیٹی میں میں نے ویجیٹیبل ڈال لی ہیں تو اس لیے بہت مزے کے بنے تھے آج کا ویلوگ یہی تک ہے مجھے دیں جی اجازت دیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ